الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبہ واصحابہ نجوم الہداء ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر صدق اللہ العظیم ناظرین کرام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذرے احتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ واردرس جاری ہے آج کی اس نشست کا آغاز سور دخان آیت نمبر تریالیس سے ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمہلی غلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سوائل جحیم ثم صبو فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انکا انت العزید الكریم ان هذا ما کنتم به تمترون ان شجرت الزقوم بے شک زقوم کا درخت نافرمان بہت زیادہ نافرمانی کرنے والے شخص کا کھانا ہوگا اس کی غزہ ہوں گی کلمہلی اس تلچھٹ کی طرح جو پیٹ میں پیٹوں میں جو کھولتا ہے یعنی تیل کغلی الحمیم گرم پانی کے کھولنے کی طرح خذوه فاعتلوه خذوه تم اس کو پکڑ لو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں جہنم کے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا عذاب کے فرشتوں سے فرمائے گا کہ تم اس جہنمی کو اس نافرمان کو پکڑ لو فاعتلو پس اس کو کھینچ کر لے جاؤ جہنم کے بیچوں بیچ ثم سبو فوقر اسی پھر تم اس کے سر کے اوپر گرم پانی ڈال دو یعنی گرم پانی کا جو عذاب ہے اوپر ڈال دو یعنی گرم پانی ڈال دو دق پھر اس کافر سے کہا جائے گا نافرمان سے دو قدو چاک بے شک دو ہی عزیز تھا عزت والا تھا کریم اور مشرف تھا معزز تھا یعنی اپنے آپ کو تو معزز سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھتا تھا بے شک یہ وہ عذاب ہے جس کا تم انکار کرتے تھے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے کافروں سے کہا جائے گا کہ جہنم کا یہ وہی عذاب ہے جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے بے شک زقوم کا درخت یہ دنیا کے درختوں کی صورت پر ہوگا یعنی دنیا میں جیسے درخت ہیں وَإِسَا ہی یہ درخت ہوں گا لیکن یہ جہنم میں ہوں گا آگ میں ہوں گا یہ درخت دنیا میں کوئی درخت آگ میں باقی نہیں رہتا لیکن اللہ تعالیٰ جہنم میں درخت کو اللہ تعالیٰ رکھے گا آگ کے بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ درخت کو رکھے گا کافروں کو بتانے کے لئے کافر اس کا مزاق اڑاتے تھے کہ جہنم یعنی آگ میں درخت کیسا ہوگا کہ اس لئے باقی رہ سکتا ہے کیونکہ آگ لگڑی کو کھا جاتی ہے درخت کو کھا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا وہاں پر اظہار فرمائے گا وَالزَقُمْ زَقُومْ اس درخت کا پھل ہوگا ہے وَهُوَ قُلُّ تَعَامِنْ اور وہ ہر وہ کھانا ہے جو ثقیل ہو یعنی ہر ثقیل غزا کو بھی زَقُوم کہا جاتا ہے تَعَامُ الْأَثِيمِ یہ گنے گار انتہائی نافرمانی کرنے والے شخص کا پھل ہوگا اس کی غزا ہوں گی وَعَنَا بِدْدْدَرْدَائِ حضرتِ عَبُدْدْدَرْدَا سے روایت ہے کہ اَنَّوْ قَانَا يُقْرِئُ رَجُلًا کہ آپ ایک آدمی کو پڑھا رہے تھے فَقَانَا يَقُلْ پس وہ کہتا تھا تَعَامُ الْيَتِيمِ یتیم کا کھانا تو آپ نے فرمایا قُل تَعَامُ الْفَاجِرِ یا حضائے شخص یہ کہتے یہ فاجر کا کھانا ہے یتیم کا نہیں وَبِهَادَا تُسْتَدَلُّوا عَلَىٰ أَنَّ عِبْدَانَ الْقَلِيمَةِ مَقَانَ الْقَلِيمَةِ جَائِزٌ اِذَا قَانَتْ مُوَدِّيَّةً مَعْنَاہا اسی کے ذریعے اس اثر کے ذریعے صحابی کے اس قول کے ذریعے اس سے دلال کیا جاتا ہے دلیل پیش کی جاتی ہے اس بات پر کہ ایک کلیمے کی جگہ دوسرے کلیمے کو لانا بدلنا جائز ہے جبکہ وہ دوسرا کلیمہ پہلے کلیمے کے معنی ہی ادا کرے اثیم کے معنی بھی گنے گا رہا فاجر کے معنی بھی گنے گا رہا وَمِنْهُ اَجَازَ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْقِرَاةَ بِالْفَارِسِيَّتِ بِشَرْدِ اَنْ يُؤَدِّيَ الْقَارِيُ وَالْمَعَانِيَ کُلَّهَا عَلَى كَمَالِهَا مِنْ غَيْرِيَا يَخْرِيمَ مِنْهَا شَيْئًا قَالُوا وَهَذِهِ الشَّرِيطَةُ تَشْهَدُوا اَنَّا اِجَازَتٌ لِأَنَّ فِي قَلَامِ الْعَرَبِي وَهَذِهِ الشَّرِيطَةُ تَشْهَدُوا اَنَّا اِجَازَتٌ كَلَا اِجَازَتٍ لِأَنَّ فِي قَلَامِ الْعَرَبِي خُصُوصاً فِي الْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ مُعْجِزٌ بِفَصَاحَتِهِ وَغَرَابَةِ نَظْمِهِ وَأَسَالِيبِهِ مِنْ لَطَائِفِ الْمَعَانِيَ الدَّقَائِقِي مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِأَدَائِهِ لِسَانٌ مِنْ فَارِسِيَّ وَغَيْرِهَا وَيُرْوَى رُجُوعُهُ الْا قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الْاَعْتِمَادِ وَمِنْهُ وَرِسِي سے حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت العالی رضی اللہ تعالی عنہ نے فارسی میں قرآن پڑھنے کو جائز قرار دی یہ قول ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت العالی سے منقل ہے دوسرا قولی ہے آپ کا صحیح اور معتبر قولی ہے کہ آپ نے اس سے رجوع فرما لیا صاحبین کے پاس نہیں پڑھ سکتے فارسی میں کسی اور زبان میں قرآن نہیں پڑھ سکتے نماز کے حالت میں عربی میں ہی پڑھنا ہوگا بشرتی امام آزم یہ شرط لگا رہے ہیں بشرتے کے پڑھنے والا تمام معنی کو عدا کریں مکمل دور بار اس میں سے کوئی معنی چھوٹ نہ جائیں قولو علماء کہتے ہیں یہ شرط جو لگا ہے امام آزم یہ شرط گواہی دی رہی ہے اس بات پر کہ یہ اجازت ایسی یہ اجازت نہیں دینے کی طرح ہی اجازت آدم اجازت کی طرح یہ بڑھے کیونکہ کسی اور زبان میں اس کا کما حق ہو حق ادا نہیں کیا جا سکتا قرآن جس طرح عربی زبان میں کوئی اور زبان اس کا حق ادا نہیں کر سکتا کیونکہ عربی زبان میں جو فساحت و بلاغت ہے قرآن کی خاص طور پر جو فساحت و بلاغت پوری دنیا کے جملے اور عربی الفاظ مل کر بھی اور عربی کلام مل کر بھی اس کی برابر ہی نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ عربی زبان میں اور اللہ کا کلام معجزہ ہے معجزہ ہے یعنی پوری دنیا کو عاجز کرنے والا ہے پوری دنیا مل کر بھی اس کلام کے جیسا کلام پیش نہیں کر سکتی تو قرآن میں جو بلاغت ہے جو فساحت ہے اگر اس کو کوئی فارسی میں اگر پڑھ رہا ہے فارسی میں اگر اس کا ٹرانسلیشن لگے پڑھ رہا ہے نماز میں تو وہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ عربی دنیا میں جو فساحت و بلاغت ہے دوسری دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ عرب کے کلام میں خاص طور پر قرآن میں وہ قرآن جو اپنی فساحت اور کلمات کی عمدگی اور ندرت کے ذریعے سے پوری دنیا کو عاجز کرنے والا ہے معجزہ ہیں وہاں سالمی اور اس کے انداز کے ذریعے سے مِن لطائفِ المعانی یعنی لطیف یعنی انتہائی لطیف معانی اس میں پائے جاتے ہیں باریک جس کو کوئی اور زبان ادا نہیں کر سکتی جیسا کہ فارسی ہے اور دوسری زبان ہے اور امام آدم ابو نیبا رحمت اللہ علیہ صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیے یہ بات بھی ایک روایت میں آئی ہے وہاں علیہ الاعتماد اور اسی پر اعتماد ہے صاحبین کے قبض فارسی میں قرآن نہیں پڑھ سکتے نماز کی حالت میں اگر قرآن پڑھنا ہے تو عربی دوان نہیں کسی اور دوان نہیں پڑھ سکتا امام آدم نے بھی اسی قول کی طرف رجوع فرمایا ہے کالمہلی ہوا دردی الزیدی والکافو فی رفعین خبر بعد خبر یغلی فی البطون بالیائی مکی وحفص وقریا بالتائی تغلی فالتاولی الشجرد والیاء للطعام کاغلی الحمیم ای المائی الحاری الَّذی انتہا غليانه ومعناه غلیا کاغلی الحمیم فالکافو منسوب المحلی ثم يقال لی الزبانی خذوه لِيَا اللَّثِي مَا فَاعْتِلُوهُ فَقُودُوهُ بِعُنْفٍ وَغِلْضَدٍ فَاعْتُلُوهُ مَكِّيٌّ وَنَافِعٌ وَشَامِيٌّ وَسَهْلٌ وَيَعْقُوُ الْا سَوَائِ الْجَحِيمِ الْا وَسَدِّهَا وَمُعْظَمِهَا کاغلی الحمیم یعنی وہ دوزخی کو و جہنمی کو جو چیز دی جائیں گی وہ تلچھٹ کی طرح ہوں یعنی تیل گرم کرنے کے بعد روغن گرم کرنے کے بعد تل میں یعنی بالکل نیچے جو کچھرا جمع رہتا ہے اس کو تلچھٹ کہتے ہیں تلچھٹ کی طرح وہ زیتن کا تلچھٹ ہے اور یہ کاف محل رفع میں یہ خبر کے بعد دوسری خبر ہے یعنی یہ کے بعد دوسری خبر ہے وہ کھانا کیسا ہوگا جو جہنمی کو دیا جائیں گا تلچھٹ کی طرح ہوں گا یغلی وہ تلچھٹ وہ تیل وہ تیل کا تلچھٹ جو بیٹوں میں کھولتا ہے یعنی گرم گرم دیا جائیں گا بلیائی یغلی مکی اور حفظ یا کے ساتھ پڑھیں اور تا کے ساتھ بھی پڑھا گیا یعنی تغلی وہ کھولے گا یعنی کیا مطلب وہ درخت کھولے گا درخت کا جو پھلے ہیں وہ گرم ہوگا اس کے بیٹ میں اور یا کے ساتھ اگر پڑھے تو یہ زمین لوٹے گی طعام کی طرف یعنی وہ کھانا جو جہنمی کو دیا جائے گا زقوم کے درخت کا جو پھلیں وہ اس کے بیٹ میں جانے کا کھولے گا ہو گرم ہوں گا ہو کغلی الحمیم پانی کے گرم ہونے کی طرح یعنی اس گرم پانی کی طرح جو انتہائی کھولتا ہے گرم ہو جاتا ہے اس کے معنی ہے یہ کہ کغلی الحمیم کافی محل المنصوب ہیں کغلی الحمیم ثمہ یہ قول پھر زبانی آیان یعنی جہنم کے عذاب پر جو فرشتیں مقرر کیے گئے ہیں ان فرشتوں سے کہا جائے گا اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس نافرمان کو اس کافر کو تم پکڑ لو اور اس کو کھینچ کر لے جاؤ سختی کے ساتھ جہنم کے بیچوں بیچ فقودو بس تم اس کو کھینچ کر لے جاؤ بیعن فین سختی کے ساتھ سختی سے وغلدت ان انتہائی شدت کے ساتھ فعتلوہ نصرہ سے کون بڑے مکی اور نافع اعتلا یعتلو وشامیون اور شامی اور سہل اور یعقب اذنے قرآن کرام پانچ قرآن کرام نے نصرہ سے پڑھا اس کو فعتلوہ الہ سوائل جہنم کے بیچ لے جاؤ لے جاؤ اس کو الہ وسطیہ اس کے بیچ میں ومعظمیہ ثم سبو فوق رأسی من عذاب الحمیم پھر اس کے سر کے اوپر گرم پانی ڈالو من عذاب الحمیم المصبو بھی یعنی جو پانی ڈالا جا رہا ہے ڈالا جائے گا اس پر ہوا الحمیم وہ گرم ہوں گا لا عذاب ہو نہ کہ اس کا عذاب یعنی جو پانی اس کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا جہنمی کی وہ پانی خود گرم ہوگا اس کا عذاب اس پانی کا عذاب گرم ہوگا یہ مراد نہیں ہے مگر یہ کہ جب اس پر گرم پانی ڈالا جائے گا گویا کہ اس پر گرم پانی کا عذاب ڈال دیا گیا اور عذاب کا ڈال دیا جانا یہ استعارہ ہیں اور اس سے کہا جائے گا اس جہنمی کا مزاہ خڑانے کے لئے مزاہ خڑانے کے طور پر کہا جائے گا چک بے شک دو ہی عزت والا اور شریف ہے کیونکہ تُو بلند و بالا ہے بے شک یہ عذاب یہ وہ معاملہ ہے جس کا تم انکار کر دیتے جس کے بارے میں تم شکر دیتے دنیا میں بے شک متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے لوگ امن والے مقام پر ہوں گے امن والے مقام میں ہوں گے فی جناتیں کہاں ہوں گے جنتوں میں ہوں گے وعیون اور چشموں میں ہوں گے یَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسِن وہ ریشم پہنیں گے باریک ریشم وَاسْتَبْرَقْ وَاسْتَبْرَقْ اور موٹا ریشم متقابلین آمنے سامنے بیٹھیں گے قَذَلِكَ وَزَوْوَجْنَاهُمْ بِحُورِن اسی طرح اور ہم نے ان کا نکاح کرا دیا ہم نے ان کا نکاح کرا دیا بِحُورِن عین بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاقِهَةٍ آمِنِينَ وہ اس میں طلب کریں گے مانگیں گے ہر میوہ اس حال میں کہ وہ امن سے رہیں گے سکون سے رہیں گے لَا يَذُوْقُنَ فِيهَا الْمَوْتَ وہ اس میں موت نہیں چکیں گے إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى سوائے پہلی موت کے وَوَقَاهُمْ عَضَابَ الْجَحِيمَ اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا فَضْلًا مِنْ رَبِّ یہ آپ کے رب کا فضل ہے یعنی جنت میں داخل کیا جانا جنت کا عطا کیا جانا اور جہنم سے بچا لیا جانا یہ کسی بندے کے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کے فضل کی وجہ سے یہ چیز حاصل ہوتی ذالکہ ہوا الفوض العظیم اور حقیقت میں یہی بہت بڑی کامیابی ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اے محبوب ہم نے یقیناً اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان میں لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں فَرْتَقِبَ سَابْ انتظار کیجئے اِنَّهُمْ مِرْتَقِبُونَ بے شک وہ لوگ بھی انتظار کرنے والے اِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ بِالْفَدْحِ مقام میم کے زبر کے ساتھ پڑھا جائے اور ایک قرآن میں مقام بھی پڑھا گئے میم کے زبنے کے ساتھ مقام مقام مانع ایک ہی ہے اِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ بِالْفَدْحِ وَهُوَ مَوْضِعُ الْقِيَامِ مقام اگر پڑھے تو قیام کی جگہ کو مقام کہا جاتا ہے وَهُوَ مَوْضِعُ الْقِيَامِ وَالْمُرَادِيَ مُرَادِيَهِ الْمَقَانِ جگہ یعنی بے شک اللہ اس لئے درنے والے متقی لوگ امن والے مقام امن والی جگہ میں ہوں گے وہوہ مل الخاصی اور یہ اس خاص میں سے وقعہ جو استعمال کیا گیا ہے فِي مَعْنَ الْعُمُومِ عمُوم کے معنی میں وہ بھی زمی اور زمے کے ساتھ فِي مُقَامٍ زمے کے ساتھ بڑے مدنی شامی وہو موضع الْقَامَة رہائش کے جگہ رہیں گے ان کا ٹھکانہ کیا ہوں گا امن کا ٹھکانہ ہوں گا امین یہ امین الرجل سے امین یأمن امن سمیعہ سے امین الرجل امانت امون الرجل آدمی امانتدار ہوگا فَهُوَ امین امین یأمن بے خوف ہونا محبوظ ہونا امن میں ہونا امن بالا ہونا امون یأمن امانتدار ہونا فَهُوَ امین وَذُوَ هُوَ زِدُّ الْخَائِن یہ خائن کی زیت ہے امین فوصیفہ بھی المکان جگہ کی صفت بیان کی گئی اس سے جگہ امانت والی کیا مطلب یہ استعارہ ہے لینن المکان المخیفہ کیونکہ خوفناک درونی جو جگہ ہوتی ہے گویا کہ وہ جگہ اس جگہ والے کے ساتھ خیانت کر دی ہے بیمان یلقا کیونکہ اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں ڈالی جاتی ہیں مل المکاری ہی ناپسندیدہ چیزیں تو امن والا مقام ہوں گا یعنی امانت دار مقام ہوں گا اس میں کوئی خوف نہیں ہوں گا اس میں کوئی ڈر نہیں ہوں گا فی جناتن یعنی وہ باغات میں ہوں گے وعیون اور چشموں میں ہوں گے یہ بدل ہے مقام امین سے مقام امین مبدل من ہوئی یہ بدل ہے گل بسونا وہ پہنیں گے نن سندو زن ریشم مارق من الدیباش یعنی باریک ریشم پہنیں گے وستبرق وستبرق اور موٹا ریشم یعنی سخت ریشم یعنی ریشم کی دو جو اقصام ہیں باریک ریشم موٹا ریشم دو بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں ریشمی لباس پہنیں گے وہو تعریب استبرق کیا ہے یہ عربی بنایا گیا ہے لبس تعریب استبر استبر کا یہ معرب ہے عربی بنایا گیا ہے واللفظ لفظ جب عربی بنایا جاتا ہے تو وہ آجمی ہونے سے نکال دیا جاتا ہے نکل جاتا ہے کیونکہ تعریب کے معنی ہے کہ ایو جعلا عربی کہ اس کو عربی بنایا جائے بھی تصرفی بھی اس میں تصرف کر گئے اس میں تبدلی لگئے اور اس کو بدل کر اس کے نہج سے اس کے وزن سے اس کی حیعت اور حالت سے اس کے شکل اور صورت سے وہ اجرائی ہے اور اس کو جاری کر گئے اعراب کے طریقوں پر یعنی وجوہ عرب جیسا زیر زبر پیش اس میں بھی تبدیلی آیا دی فساقہ تو جائز ہے کہ وہ واقع ہو یہ عربی قرآن میں عجمی لفظ ہے قرآن میں کیوں ہے عربی بنا دیا گیا تو لہذا عربی بننے کے بعد قرآن میں آیا ہو متقابلی نسال میں کہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گی یعنی ایک دوسرے چہروں کو دیکھتے ہو بیٹھیں گے کوئی کسی کو بیٹھ نہیں کریں گا آمنے سامنے بیٹھیں گے کیونکہ یہ دوستی اور بات اور گفتگو کرنے کے لیے یہ مناسب یہ نہج ہوتا ہے مناسب انداز ہوتا ہے متقابلین فی مجالسیم یعنی وہ اپنی محفلوں میں آمنے سامنے بیٹھیں گے یہ انسیت مانوس اور یعنی دوستی کے لیے انسط کے لیے یہ بہترین چیز ہے انسط کو مکمل کرنے والی چیز ہے یہ جو انداز ہے بیٹھکا نشست کا بیٹھنے کا یہ جو انداز ہے آمنے سامنے بیٹھنا یہ انسط کو مکمل کرنے والا انداز ہے محبت کو مکمل کرنے والا انداز ہے دوستی کو مکمل کرنے والا انداز ہے قدالی کا اسی طرح یہ قاف مرفوع ہے اے الامر قدالی یعنی معاملہ اسی طرح ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ وَقَرَّنَّاهُمْ اور ہم نے ان کا نکاح کرا دیا اور ہم نے ان کی شادی کرا دی بِحُورِنِ عَيِّنِ حُوروں سے بڑی بڑی آنکھ والی کشادہ اور روشن خوبصورت آنکھ والی حُوروں سے ہم نے ان کا نکاح کیا ولہذا عُدِّیہ بِلْوَائِ اسی وجہ سے اس کا صلح لیا گیا باس ہے حُورِنِ یعنی ہم ان کو ملا دی ہے جوڑ دی ہم ان کا ساتھی بنا دی ان کا قرین بنا دی ان کا شریک بنا دی ان کا صاحب بنا دی ہے کس کو حُورِعِنِ کو یہ حُور جماحِ حوراگی وَحِیَ شَدِیدَتُ سَوَادُ الْعَيْنِ یعنی انتہائی سیاہ آنکھ والی آنکھوں کی جو سیاہی بہت زیادہ ہو اور اس کی سفیدی بھی زیادہ ہو یہ خوبصورتی کی عرامت یعنی ہوروں کی آنکھوں کی جو سفیدی ہے سفید جو حصہ ہے وہ زیادہ سفید ہوگا اور آنکھ میں جو سیاہ جو حصہ ہے کالا وہ زیادہ کالا ہوگا بِحُورِنْ عِيْنِ عَيْنَ عَيْنَ کی جماعین ہے وَحِیَ الْوَاسِعَةُ الْعَيْنِ یعنی کشادہ بڑی بڑی آنکھ والے ہیں یعنی آنکھوں کا بڑا ہونا یہ بھی خوبصورتی کی علامت اور آنکھوں کا سیاہ حصہ زیادہ سفید ہونا یہ بھی خوبصورتی کی علامت یدعونا فیہا یدلوبونا فی الجنتی وہ جنت میں طلب کریں گے ہر قسم کا میوہ آمینین اس حال میں کہ لوگ بے خوف ہوں گے زوال سے زوال کا خوف نہیں ہوں گا ہم پہ یعنی کوئی جیس کوئی نعمت ختم نہیں ہوں گی ہمیشہ ہر نعمت وہاں پر موجود رہے گی ہر میوہ موجود رہے گا اور زیادہ کھانے سے نقصان بھی نہیں ہوگا جیسے دنیا میں کوئی شخص کوئی زیادہ غزہ کھا لے کوئی زیادہ میوے کھا لے تو اس کے لیے نقصان دے چیز ہوتی ہے کبھی نقصان ہو جاتا تو آخرت میں ایسا جنت میں ایسا نہیں دیں گا جتنا چاہے جتنا زیادہ کھا چاہے زیادہ کھا لے لیکن اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہ جنت میں موت نہیں چکیں گے سوائے پہلی موت کے سوائے اس پہلی موت کے جو دنیا میں وہ چک چکے ہیں جس کا مضا وقیل اور کہا گیا کہ لیکن الموت دا لیکن وہ موت چک چکے ہیں موت کا مضا فی الدنیا دنیا میں ووقاہم اور اللہ نے ان کو بچا لیا جہنم کے عذاب سے فضل امی ربک یہ آپ کے رب کا فضل ہے اے لیل فضل یعنی آپ کے رب کی مہربانی کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو جہنم سے بچا لیا یعنی اللہ کی مہربانی ہے جنت کا عطا کیا جانا یعنی جنت کا ملنا اور جہنم سے محفوظ رہنا یہ خدا کے فضل پر منحصر ہے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے جتنے بھی جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل کی وجہ سے اس کے کرم کی وجہ سے جائیں یہ فضل امی ربک مفعول لہوئے لیل فضل ایفو ہوا مفعول لہوئے یہ اس کا مفعول لہوئے وقا کا اللہ تعالی ان کو جہنم کے عذاب سے بچایا فضل امی ربک فضل کرنے کی وجہ سے ووقاہم عذاب الجحیم یا یہ مزدر ہے جو تاقید کرنے والا ہے ما قبل لگی لیلنہ قول ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ووقاہم عذاب الجحیم اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچایا یہ تفضل منہ لہم اللہ کی طرف سے مہربانی ہے ان پر لیلنہ العبد کیونکہ بندہ اللہ پر کسی جس کا مستحق نہیں ہوتا بندے کا کوئی حق نہیں ہے یعنی اللہ پر بندے کے لئے کوئی جس واجب نہیں ہے اللہ جو بھی دے رہا ہے عطا کر رہا ہے یا صرف اور صرف اس کی مہربانی اس کا کرم ہے اگر اللہ عطا نہ بھی کریں تب بھی یہ اللہ کا عدل اور انصاف نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خالقِ کل ہے مالکِ کل ہے مختارِ کل ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اس کا اختیار ہے تمام کائنات اس کی ملکیت میں ہے اور تمام کائنات کا اللہ مالک ہے مالک کو اختیار ہوتا ہے وہ جو چاہے کریں تو اللہ تعالیٰ بے مثال مالک ہے مطلق ہر چیز کا مالک ہے اس کی ملکیت کاملہ ہے ملکیت تامہ ہے ملکیت مطلقہ ہے تو اس کو ہر طرح کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ جو بھی عطا کرے اس کی مہربانی ہے اس کا احسان ہے اس کا کرم ہے بندہ جنت میں جو جائے گا اللہ کے فضل کی وجہ سے جائے گا یعنی بندے کے نیک عمل کی وجہ سے نیک عمل تو کرنا ہے لیکن اس پر بھروسہ کر کے نئے بڑھنا کہ ہم نیک عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے نیک عمل تو کرنا ہے لیکن نیک عمل کو جنت میں جانے کا بالکل یقینی ذریعہ نہ سمجھے حقیقت میں جنت میں لے جانے والی چیز اللہ کا فضل ہے اللہ جس پر مہربان ہے اللہ جس پر کرم فرماتے ہو جنت میں داخل ہو اللہ کی رحمت سے اللہ کی دعاست سے ہم کو امید ہے اور یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل ہی فرمائے ہم سب ایمان والوں لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے عمل کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا نیک عمل پر انسان تکبر نہ کرے کیونکہ نیک عمل جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو کوئی شخص یہ یقین کے ساتھ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا نیک عمل اس کو جنت میں لے جائے گا نیک عمل کرنا چاہیے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر اس کی رحمت پر کرنا چاہیے اور اس سے اس کی رحمت اور اس کا فضل مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اسی جس کو اللہ تعالیٰ قرآن و جیب سے فرمایا فضلا من ربک ذالکہ ہوا الفوض العظیم وہ بہت بڑی کامیابی یعنی عذاب کا ہٹالیہ جانا جہنم کے عذاب سے بچایا جانا اور جنت میں داخل ہونے کا موقع ملنا جنت میں داخل کیا جانا یہ بہت بڑی کامیابی یعنی حقیقت میں بڑی کامیابی یہی ہے جنت میں داخل ہونا فَإِنَّمَا يَسْتَرْنَا اے محبوب یقیناً ہم نے اس کتاب کو قرآن کو آسان کر دی بلیسانی کا آپ کی زبان تاکہ لوگ نصیت حاصل کرے یعنی عربی میں فَرْتَقِب پس آپ انتظار کیجئے فَانْدَذِرْ مَا يَحِلُّ بِهِمْ ان پر جو چیز اترنے والی جو عذاب ان کافروں پر آنے والا ہے آپ اس کا انتظار کرجئے بے شک یہ لوگ بھی یہ قفار بھی انتظار کر رہے ہیں مَا يَحِلُّ بِكَ اس چیز کا جواب پر آنے والی مِنَ الدوائِر مصیبت ہے یعنی یہ قفار مشکین آپ کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر مصیبت آئے لیکن اللہ آپ کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھنے والا ہے ہر شر سے اللہ آپ کو بچانے والا ہے کیونکہ اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اے محبوب آپ کو اللہ ہر عذاب ہر چیز سے یعنی لوگوں کے شر سے اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرماتا ہے ہر تکلیف سے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کفار و مشرقین جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے تعلق سے بدگمانی کرتے تھے اللہ تعالی اس تیس کو اس آیت میں بیان فرمائے کہ اے حبیب آپ انتظار کریے کہ ضرور اللہ تعالی ان کافروں پر عذاب نادل فرمائے گا اور یہ کفار آپ کے بارے میں مصیبتوں کا انتظار کر رہے ہیں گردیشوں کا لیکن حقیقت میں گردیش میں یہ لوگ ہے اور یہ لوگ گردیش میں رہیں گے کفار و مشرقین اللہ کے رسول علیہ السلام یعنی ہر قسم کے شر سے محفوظ ہیں اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت کا اللہ تعالی ذمہ لیا ہے اپنے ذمہ کرم اللہ تعالی آپ کی حفاظت لے لیا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اے رسول علیہ السلام اللہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے مِنَ النَّاسِ لوگوں سے لوگوں کے شر سے سورہ دخان مکمل ہو گیا اب یہاں سے سورہ جاتیہ شروع رہا ہے سورہ جاتیہ مکیہ سورہ جاتیہ مکیہ یعنی ہجرت سے پہلے نادل ہوئے سورہ دخان مکمل ہو گیا انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں سورہ جاتیہ سے اس کا آغاز کریں وصول اللہ دعالی خلقہ سیجنہ محمد وآلہ وصحاب اجمائین والحمدللہ رب العالمين